پنجابی دی کعوت ہے کہ اتھانیاں بنیاں دندانال کھول لیاں پینڈیاں نے لاہور سمارٹ شیٹی دے متعلق لوگ جسے ساڑنا رابطہ کردے نے تو اتنے گلے شکوے کردے نے کہ یقین کرو کہ ہر بندے دے اپنے اپنے مسائل اور تحفظات نے اور ایسے طرح کل منو ایک ساڑی پینڈ ایک کلائنٹ نے انہا دا یو ایس سے تو فون آیا انہا دسیا کہ جی میں لاہور سمارٹ شیٹی دے ایگزیکٹی بلا کے چو سٹھ ڈاک اسی زار روپے آلی فائل اچھے حاصل پرافٹ تھے خریدی سی ایس ٹیم میں انہوں ویچی نہ چاہ رہی ہیں لیکن جس ٹیم میں اوہ دا ریٹ لویا ہے تو انہوں پتہ لگا ہے کہ جی اوہ دا چیم انہوں لکھا روپے نقصان ہو رہے ہیں جس ٹیم اسی اس طرح نہیں ہے گلان سننے عام طور تے لوگ ڈل رہا انہوں بہت بدنام کردے نے مارکٹنگ کمپنیاں انہوں بہت بدنام کردے نے کہ جی انہوں کوئی فرق نہیں پہندا کسی دا فیدہ ہوئے نقصان ہوئے یقین کرو کہ اتنا دل دخدا ہے اوہ دی وجہ میں کسی دا کسی دا سوروار نہیں کہہ رہا ہے لیکن میں اے دا سریاں کہ جس ٹیم کسی دا لکھاں پر نقصان ہوندے نا منہوں ہی محسوس ہوندے جس طرح میرا اپنا ذاتی نقصان ہو گیا ہے برحال ایس ٹیم لوگان دے لاہور سمارٹ سیٹی تو بہت سارے تحفظات نے جی دے چھ آم طور تے لوگ کہندے نے کہ جی ایک پاسے تے سانو پلاٹ نی لبدا پیا دوسرے پاسے سانو کو حاصل پرافٹ وینی لا بریا اس ٹیم اوہ دے چھ میں نہیں کہندہ کہ جی صرف جیڑا ناو کلائنٹ دا کسور ہے کہ جی اس ٹیم انہوں اچھا پرافٹ لا بریا سی اگر انہوں ایک زیٹ لینے سی تو اس ٹیم لے لیندے کیونکہ لوگان دے معاشی علات وقت دے نال نال تبدیل ہوندے میں بھی نہیں کہندہ کہ جی اوہ دے چھ لاہور سمارٹ سیٹی سارا کسور وار ہے کیونکہ ملکی علات جس طرح انہیں اوہ دے چھ سارا بلیم اسی ہونا تے بھی نہیں پاس سکتے بارالوورال جیڑی صورتحال بنی اوہ دے چھ جیڑی لوگان دی توقعات نے لوگان دیا امیدہ نے لاہور سمارٹ سیٹی تو وہ بہت زیادہ نے میں اوہرال جتنا بھی ایکسپیرینس ہویا دوزار بھی تو لائے کے ان تک میں ایک چیز جیڑی یہ نا وہ کامن ویکھی ہے وہ ہے کہ لوگ لاہور سمارٹ سیٹی نو دوسرے پروجیکٹس نال کمپیر نہیں کر دے لوگ کہن دینے کہ جی اگر اسی تو سی کہن دیو کہ جی فلانے پروجیکٹ بھی لیٹ ہویا فلانے دی بھی ڈیویلیپمنٹ نہیں ہوئی وہ کہن دینے کہ جی اگر اسی اس طرح اندے چیزیں ہی سوچ نہیں ہیں سانت اسی کسی اور پروجیکٹ ہی چلے جان دے اسی تے لاہور سمارٹ سیٹی دے برینڈ نیم دی وجہ تو گئے ہم اچھا ان جیڑوں نے مسئلہ مسائل نے انہوں نے گال کرنے ہیں سب تو پہلا لوگ کہن دینے کہ جی کوئی ایکسس ہے دی یہ تک اوپن نہیں ہوئی ہے لوگوں نے خیال ہے کہ جی اگر کوئی ایکسس اوپن ہو جے جیٹی روڈ تو ہو جے رنگ روڈ تو ہو جے تو ممکن ہے کہ کنے سانوں اچھے آپ آئینا دے پرافٹ لبنا شروع ہو جے دوسرا لوگوں نے شکو ہے کہ جی ساڑی ڈیویلیپمنٹ نہیں ہوئی ہے یعنی ان میں ایک مسائل ہے کہ اگر گال کیتی جائے تھے میرا خیال ہے کہ ساڑے کو کوئی ایسا خاص جواز نہیں ہے کہ جیٹی روڈ دا سکیے کہ جی کیوں تو اڈی ڈیویلیپمنٹ نہیں ہوئی کیوں اوورسیز ون دی یعنی اوورسیز ویس دی ڈیویلیپمنٹ ہوگی تو اڈی نہیں ہوئی اسی طرح اگر اسی کہیے لوگوں نے کہ جی جیڈی کمیٹمنٹ سے ہو دے مطابق ہے جی تو انپلاٹ بروقت ڈیلیور ہونے چاہیے سان اور ایک فکس پورشن ایک ہاس پورشن تھے اچھا ڈیویلپ ہو گیا لیکن باقی نہیں ہویا تو اوہ دے چاہیے میں سمجھنا کہ یہ معاملات تحیر تھے ہیں نا سانوے گلت منظور کرنی پہنی کبول کرنی پہنی ہے کہ جی معاملات تحیر ہے اوہ دے چاہیے کسے بھی کلائنٹ نو کسے بندے نو بلیم نہیں کر سکتے مثال جنہ لوگوں دس وی پرسینٹ تھے فائلہ رکھی ہیں انہیں آج بھی ہونا پیمنٹ پوری نہیں کیتی ہونا تھا میں کیس ہی ڈسکس نہیں نا کر دا ہونا تو میں کہنا کہ جی جڑا بندہ ایک کمپنی پالیسی تو انہیں حراف کر دا ہے تو انکار کر دا ہے اور نہیں پیمنٹ دن دا چاہے وجہ جو بھی ہو دے اپنے معاملات نہ جو بھی اوہ دے کمپنی پالیسی دے مطابق ہے ہی نہیں لیکن جنہ دی پیمنٹ اسی فیصد نوے فیصد ہوگی ہے اوہ نا انہوں تیسی جواب دے ہیں مانا کسے بھی صورت ہے اچھا دوسری کہلہ ہے کہ لوگوں دے بھی شکوے ہیں کہ جی سانو اوورسیز سینٹرل دی بجائے اوورسیز ایسٹ پیج دیتا گیا ہے اوٹھے بہت زیادہ یہ ٹائم درکار ہے تو برحال اے سارے معاملات مسئلے مسائل گلے شکوے لوگوں دے بلکل ہیں نے اور اے بلکل جائز نے اے دے تے میں سمجھنا کہ لاہور سمارٹ سٹی نوں ایس چیز نوں ایڈریس کرنا چاہی دے ایک چیز دا منہور بڑا مطلب سمجھو کہ افسوس محسوس ہوندہ ہے میں یا میرے نالدیاں جتنیاں مارکٹنگ کمپنیاں نے میں اگر مثال دے تو رہتے ہیں میں کہنا نا کہ جی میں لاہور سمارٹ سٹی دس فیصدیاں وی فیصد بیچے ہے بھئی ایسے بھی لوگ ہیں جنہاں تری تری فیصد پنیا پنیا فیصد بیچے ہے وہ لوگ آجی کتھے نے وہ لوگانوں جواب کیوں نہیں دین دے وہ لوگان دا آج سامنا کیوں نہیں کر دے اوستہم تو کہیں دے سان کہ جی ایسے کار دیں گے تو ویسے کار دیں گے تو اگر یہ ہو گیا تو مگر وہ ہو گیا آجو کتھے نے لوگ میں اے ہی تو انہوں ہمیشہ گال کرنا کہ دیکھو تسی جدوں میں کسے بندے دا انتحاب کرو میں اپنا لالش نہیں کر رہا میں تو انہوں کیکت گال دا سکا تسی کسے بندے دا انتحاب کرو اس بندے دا کرو جنہوں کال نو تسی میرے جو مارے بندے نو تسی پکڑ سکو میں روز ویڈیو بنانا میں روز تنقید دا سامنا کرنا منو روز فون کر کے لوگ کہہ دینے کہ جی تساں اے کیا تساں او کیا میں سب کچھ برداشت کرنا کیوں کیونکہ منو پتا ہے کہ جی اسی زمد آرہا اسی جیڑی یہ گلان کیتے ہیں اسی انہوں نے گلان دے زمد آرہا اسی انہوں نے لوگان چون نہیں آئے کہ جیڑے آج جکھاں باندھ کر کے پیچھے ہو کے بیہ جائیں برحال میرا مطالبہ ہے لاہور سمارٹ سیٹی تو ہی اور میرا لوگان تو ہی مطالبہ ہے کہ جی پہلی گا لے کے کمپنی پالیسی نہ انحراف نہ کرو مثال دے تو عورت ایک چھوٹی جی تو انہوں نے مثال دے نا دیکھو گلانوں نے لوجیکل طریقے نہ سمجھنا چاہیے دے جیڑی حقیقتیں انہوں نے تسلیم کرنا چاہیے دے تو آڑے پلاٹ نمبر لاگ گئے نہیں آور سیز ای سٹیج فیز ٹو اچ لاگ گئے نہیں مثال ہے تسی کیے کر سکتے ہو دے چھو تسی یہاں تے پلاٹ ویچن ہے ٹھیک ہے جی تسی ہو ترو پلاٹ ویچ کے دے آجو دوسری صورت ہے ہو سکتی یہ کہ تسی جس طرح چیزیں چال دیں گے انہوں دے مطابق ان چلنا ہے تو انہوں انتظار کرنا پہنا ہے کیوں کیونکہ تسی اگر ای سٹیج نہیں سی جانا تو تسی کہن دے میری انی لاکھاڑی فائل ہے میں انہوں ای سٹیج پر ایس دیتا ہے بھئی تسی اگر انی لاکھاڑی فائل ہے تو تسی بروقت اپنا ٹائم لی دین دے بیلٹنگ کروان دے ٹائملی ادھر جان دے ان تو اڑا اپنے مسائل نے تو اڑی اپنی وجوہات نے ہو دی وجہ تو برحال میرا گل کرنگا دسنگا مقصد آئے کہ اے جڑی گلانے کوڑیاں نے لیکن اے کوڑیاں گلان اے کڑوے مشمرے جڑے نے اے حقیقت نے ان تو انہوں تسلیم کرنا پڑھنا ہے انہوں نے تنقید کرنگا فائدہ نہیں بارالا ہے کوشش کیتی جا سکتی کہ لورسوانٹ سٹی نو گزارش کیتی جائے درخواست کیتی جائے کہ جی پریارٹی تھے یعنی ترجیب انہیں آدھا تھے پہلے جیڑا ہے نا اور ریزیڈینچل بلاک ڈیویلپ کرو اور باقی چیزیں جنگیں نال نال چاہ دیا بارال میرا مقصد آج دی ویڈیو بناندہ ایسی اور پنجابی جگال کرندہ ایسی کہ تو اڑنا دل دی گال کیتی جائے تو اڑنا چیزیں شیئر کیتی ہیں جان کے واقعی جیڑی چیزیں ہیں نا اور میں اگر تو اڑے بارے لوگ کہنے دینے کہ جی تو سی صرف لاہور سمارٹ سٹی طرف داری کر دیو کیوں بھائی ایسی کیوں طرف داری کرنی ہے صرف اکی سے دی ایسی تے تو اڑی بجات ہوں نا مطلب آج اگر رمیز شوکت کوئی چیز آئے یا ٹرسٹ مارک کچھ آئے تو تو اڑے تو مات دی بجات ہوں نا اسی تو اڑے نال چلنا ہے باقی آئے کہ ایسی تو اڑی ترجمانی کرنی ہے انشاء اللہ وہ کر دے بھی روان دے بارال لاہور سمارٹ سٹی طرح مطالبہ کران دے گزارش بھی کران دے میٹنگ ایچ بھی کران دے ہر جگہ تے کران دے جنابہ علیہ سے تو اڑے نال کھڑے ہیں جیڑے جیڑے تو اڑا تحفظات نے تو اڑے گلے شکوے ہیں اسی انشاء اللہ انہوں نے اگر پہنچا آج دی ویڈیو واسطے اتنی چینل نو سبسکرائب کر دیو تاکہ اچھی اچھی گال جیڑی بھی تو اڑے تک پہنچتی روے اور ساڑا ایک کے ایسی کمیونٹی بنیں کہ جیدی وجہ توں اسی اپنے ایک مشترکہ ایک لا عمل طے کر کے اسی مطلب آپ نے کوئی بھی گالے انہوں آپ پس اچھ شیئر کر سکیے تو اسی میرے اپنے تحفظات شیئر کرو میں تو اڑے نال جیڑیاں گلہ نے اوہ شیئر کرا اور انشاء اللہ لاہور سمارٹ سٹی ساڑا پروجیکٹ ہے میرا اور تو اڑا پروجیکٹ ہے اے دی کامیابی ساڑے واسطے انتخائی ضروری ہے اسی مل کے کامیاب کرنا ہے میں تو انہوں ایک گل الفن کہہ سکنا کہ لاہور سمارٹ سٹی دی انتظامیاں دی کوئی اندہ نا کے عام طور تے ڈیویلپرز جیڑے نہیں ہونا دی فرق اندہ نا دی نیت کوئی شک نہیں ہے نا دی کوشش اچ کوئی شک نہیں اللہ تھوڑے جو اپتے تھلے ہو گئے نی بارلو انشاءاللہ حیر کیتا تے بیتر بھی ہو جانگے تے اسی تو اڑا کوئی بھی کومنٹ ہوندہ ہے کوئی بھی رائے دا ازار کرنا چاندے ہو تے سانو دسیا کرو بارل چینلنو ضرور سبسکرائب کرو آج تک دے ویڈیو باست اتنا ہی راب راکھا